اسلام علیکم میں ہوں گرتلین آرف اور آپ دیکھ رہیں پروگرام نو این نارو اب کی بار ناظرین آمر لیاقت کی تیسری طلاق نے ان پر شرمندگی کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں آمر لیاقت کیا سیر تھے بیوی ان کی سوا سیر نکلی دانیا شاہ نے آمر لیاقت کی برہنہ حالت میں ویڈیو جاری کر دی جس کے بعد ان دونوں کی پرسنل لائف کی سوشل میڈیا پہ دھجیاں اڑ گئی ہیں آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے ناظرین آمر لیاقت کی بات کریں تو اس سے پہلے آمر لیاقت کی دو مرد پہ تلاق ہو چکی ہے اب پہلی تلاق ان کی بشترہ اقبال کے ساتھ ہوئی تھی اس شادی سے ان کے دو بچے تھے اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی سیدہ طوبہ انور سے اور ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ طوبہ انور سے جو شادی ہوئی تھی پہلے تو وہ شادی سیکرٹ تھی چھپائی ہوئی تھی لیکن بعد میں پبلک کر دی گئی تھی اور سیدہ طوبہ انور کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ہمیں آمر لیاقت نظر آتے تھے لیکن دو ہزار بائیس میں ان کی تلاق ہو گئی تھی اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کی طوبہ سے تلاق ہوئی وہیں اچانک سے ان کی تیسری شادی کی خبر سامنے آئی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دانیا شاہ تھی یہ بول میں ایز ایٹک ٹاکر ہائر ہوئی تھی اور وہیں آمر لیاقت ایک پروگرام کرتے تھے ہیں یہاں ان دونوں کی دوستی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی اب جتنی جلدی ان کی شادی ہوئی تھی اتنی ہی جلدی ان کی تلاق بھی ہو گئی ہے غالباً چار مہینے بعد ان کی جو ڈیورس کی خبریں وہ میں سننے کو مل رہی ہیں دانیا شاہ ان سے تنسیق نکاح کی اپیل کی ہے انہوں نے عدالت میں جا کے وہ آمر لیاقت سے تلاق لینا چاہتی ہیں دانیا شاہ کی ہے آمر لیاقت کی ہم بات کریں تو ان کی پہلی بھی دو مرٹ پر ڈیورس ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنی سابقہ بیگمات پر ہی الزام لگائے ہیں کہ ان کے ایکسٹرا میریٹل لفیر تھے لیکن اس مرٹ پر آمر لیاقت لگتا ہے کہ بہت برے طریقے سے پھز گئے ہیں کیونکہ دانیا شاہ بھی بلکل برابر کی ٹکر دے رہی ہوں نے آج جن دانیا شاہ کی ہم بات کریں تو ان کا تعلق سرگودہ صدا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی طلاق ہوئی ہے تو دانیا شاہ کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ آمر لیاقت ان پر ظلم کرتے تھے تشدد کرتے تھے انہیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے تھے اور دوسرے مردوں کے سامنے پیش ہونے کا کہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ خود بھی آئیس کا نشاہ کرتا تھا اور مجھے بھی کرنے کو کہتا تھا اور جب میں نہیں کرتی تھی تو مجھے مارتا تھا اس وجہ سے میں صرف ایکٹنگ کرتی تھی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آمر لیاقت نے دانیا شاہ کی ایک آڈیو لیگ کر دی جس میں وہ کچھ کلائنٹ کے حوالے سے بات کر دی نظر آتی ہیں اور انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ تو بالکل پروسٹیٹیوٹ ہے اور ان کی کردار کشی کی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جواباً دانیا شاہ نے آمر لیاقت کی برہنہ حالت میں ایک ویڈیو لیگ کر دی جو کہ سوشل میڈیا پہ اتنی ٹرنڈ کر رہی ہے اتنی وائرل ہو گئی ہے اب اس چیز کے جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے ناظرین یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیا شاہ اور آمر لیاقت جب تک شادی میں تھے تو وہ میہ بیوی تھے اب اس ٹائم جو ہے اگر بیوی شہر ہی یا شہر بیوی کی برہنہ حالت میں ویڈیو بنا لے تانکہ بعد میں اگر کچھ ہو تو ایز اے ثبوت از اے پروف اس کو پیش کر سکیں تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے یہاں ہم آمر لیاقت کو بھی ڈیفنڈ نہیں کر رہے زائی سے بات ہے ان کے بھی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کی پہلی دو شادیاں بھی ناکام ہوئی ہیں تیسری بھی ہوئی ہے لیکن یہاں ہم دانیا شاہ کی بات کریں تو انہوں نے بلکل ان ایتکل ایک چیز کی ہے حرکت کی ہے بلکل اخلاقیات سے گری بھی حرکت ہے کہ آپ اپنے سابقہ شہر کی ویڈیو اس طرح سے لیگ کر رہی ہیں کیونکہ یہ ویڈیو تب کی تھی جب دانیا شاہ آمر لیاقت کے نکاح میں تھی تو جب میہ بیوی نکاح میں ہوتے ہیں تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کی ویڈیو بنانا کے ویڈیو بنا کے رکھ لیں کہ اگر شہر سے بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے بیوی سے شہر کی لڑائی ہو جاتی ہے اور اگر بات طلاق تک آ جاتی ہے تو ایز اپروف ان کو پیش کیا جائے تو یہاں اس قسم کی چیزیں بلکل غیر اخلاقی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی میہ بھی بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں آپ کو طلاق کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکت نہ کریں جب آمر لیاقت کی ویڈیو لیک ہوئی ہے تو اس کے جواب میں لوگوں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے تو آمر لیاقت نے جو ٹویٹ کی ہیں وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں آمر لیاقت لکھتے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں سب برہنہ ویڈیو پر آپ کا موقف کیا ہے جواب یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ کسی کی عزت نہ اچھا لی جائے اور ایسی ویڈیوز لگانے والوں کو گرفتار کیا جائے ان کا موقف کیا ہے اور مقدس عدلیہ جو ہر شہری کی عزت کی محافظ ہے اس نے از خود نوٹس کیوں نہ لیا ایف آئی اے سائبر کرائم کو کھلی چھوٹ ہے اس کے علاوہ ناظرین وہ لکھتے ہیں کہ کیا میں بھی ویڈیوز جاری کرتا نہیں ان لیبرلز کی منافقت کی لاج رکھنا چاہتا ہوں جو ویڈیوز کے ویڈیو کے جاری ہوتے ہی عورت کی عزت کی حفاظت کے نام پر ممبتیاں جلانا شروع کریں گے چہرہ المصور نے بنایا ہے میرا استقاق نہیں چہرہ گندہ کروں تو اس کے علاوہ ناظرین جو ریسنٹ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں رضا الہی اور خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عزتوں کے محافظ کو گواہ بنا کر دانیا کو معاف کرتا ہوں اور اللہ سے ملتجی ہوں کہ وہ بھی اسے معاف فرما دے میں تیرا یہ حکم بجا لیا تو ناظرین یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عامر لیاقت جواباً دانیا شاہ کی کوئی ویڈیو لیک نہیں کرتے بجاہ ویڈیو لیک کرنے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں دانیا شاہ کو معاف کرتا ہوں ناظرین دانیا شاہ کی بات کریں تو جب انہوں نے خلا کا مطالبہ کیا تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حق مہر میں ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کا بھی مطالبہ کیا تو جب عوام سے پوچھا گیا عوام کا رییکشن کچھ اس طرح کا تھا کہ دانیا شاہ سے بڑا ماسٹر مائنڈ کون ہو سکتا ہے کہ کس کے دماغ میں اس قسم کا آئیڈیا آ سکتا ہے کہ چار مہینے میں ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کس طرح سے کمائے جائیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیا شاہ نے اس قسم کی حرکتیں کر کے ایک تو حق مہر اتنا زیادہ رکھوا کے مطالبہ کر کے اس کے بعد یہ جو عامر لیاقت کی انہوں نے ویڈیو لی کی ہے برہنہ حالت میں انہوں نے خود اپنے کردار پر رنگیاں اٹھوائیں ہیں یہاں ہم عامر لیاقت کو بلکل ڈیفنڈ نہیں کریں گے عامر لیاقت کی بھی تقریباً اتنی ہی غلطی ہے جتنی دانیا شاہ کی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دانیا شاہ نے الزمات لگائے عامر لیاقت پر پھر عامر لیاقت نے ان کی آوڈیو جا رہی کی پھر دانیا شاہ نے ان کی ویڈیو جا رہی کی لیکن اب جو ٹویٹ عامر لیاقت نے کی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے دانیا شاہ کو معاف کر دیا ہے تو ناچین اب دیکھنا یہ کہ سلسلہ یہ ہی ختم ہوتا ہے یہ اس کے بعد بھی ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے گا اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ تو ہماری سوسائیٹی میں اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے باقی لوگ اس چیز سے کیا سیکھیں گے جو ہماری ٹین ایجر لڑکیاں ہیں اگر وہ بھی یہ سب دیکھیں تو وہ کیا سیکھیں گے مطلب اگر چار مہینے میں اس کو ساڑھے گیارہ گروہ روپے مل رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں جو ہماری ٹین ایج بچیوں کے ذہن میں بھی یہ آگا کیوں نہ ہم بھی اس طرح کریں کیونکہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرح کر کے پیسے کمائیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت برا اثر جو ہے سوسائیٹی پہ بھی پڑھا ہے تو اس قسم کے جو چیزیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور میاں بیوی کا رشتہ جو ہے ایک سنسیر رشتہ ہوتا ہے کیونکہ آمیر لیاقت نے بھی کہا ہے کہ کیا میں بھی ویڈیو لیگ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آمیر لیاقت کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو ہے دانیا شاہ کی تو ناظرین یہ بہت عجیب و غریب قسم کی شادی مجھے نظر آتی ہے جہاں میاں بیوی کی ویڈیو بنا رہا ہے بیوی جو ہے وہ میاں کی ویڈیو بنا رہی ہے اور جب طلاق ہوتی ہے سارے معاملات چلتے ہیں تو ایک دوسرے کی آڈیو اور ویڈیو لیک کی جاری ہوتی ہیں تو یہ عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے ہماری سوسائٹی پر اس کی وجہ سے کیا افیکٹ ہوگا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیا شاہ نے جو اتنا زیادہ حق مہر کا مطالبہ کیا ہے حالانکہ خلا جب بندہ لیتا ہے لڑکی لیتی ہے تو حق مہر نہیں ملتا لیکن جو انہوں نے سارے گیارہ کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں جو باقی لوگ ہیں جو باقی بچیاں ٹینیجر بچیاں ان کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا کہ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ روپے پیسے کمانے ہیں تو ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے تو ناظرین یہ ایک چیز ہے جو کہ ختم ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم میاں بیوی کے رشتے کی بات کریں تو عامر لیاقت بھی بلکل سنسیر نظر نہیں آتے شادیوں کے معاملے میں صرف انٹرٹینمنٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری بار بھی ان کی شادی ناکام ہوئی ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ایک سنسیر رشتہ ہوتا ہے جو کہ بہت احتیاط سے چلانا ہوتا ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرنڈ بنتا جا رہا ہے شادی کرو طلاق کرلو تو اس چیز کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے تو ناظرین یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان دونوں کو ہدایت دے عامر لیاقت کو بھی کہ اگر وہ اس کے بعد شادی کریں تو اس غرض سے شادی کریں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو کوئی پارٹنر شاہی ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ سنسیر ہو اور دانیا شاہ کی ہم بات کریں تو ان کو بھی اللہ ہدایت دے کہ اس قسم کی ویڈیوز نہیں لیگ کرتے کیونکہ یہ جو ویڈیو انہوں نے لیگ کی ہے اس کی وجہ سے ان کی اپنے کردار پر انگلیاں اڑ گئی ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد